سقالیہ ہسپانیہ کا مشہور جزیرہ سخیرہ جسے سسلی کے نام سے بھی موسم کیا جاتا ہے خلفاء اسمانیہ کے اہد میں بڑی اہمیت تھی یہ دور تھا جب پورے ہسپانیہ مسلمانوں کے زیر نگین تھا اقبال کہتے ہیں رولے اب دل کھول کے اے دیدہ خونان بہبار وہ نظر آتا ہے تہذیبِ حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سہرہ نشینوں کا کبھی بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے ایک جہانِ تازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور کھا گئی اثرِ قہن کو جن کی تیغِ ناسبور مردہ عالمِ زندہ جن کی شورشِ قم سے ہوا آدمی آزاد زنجیرِ توہم سے ہوا غلغلوں سے جس کی لذتِ گیر اب تک گوش ہے کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لئے خاموش ہے اے لہو رونے والی آگ تو دل کھول کر رو لے یہ عرب مسلمانوں کی شان و شوقت اور اس کی تہذیب کا مزار نظر آتا ہے کبھی یہ جزیرہ مسلمان قوم کا اور اسلامی فنون کا گہوارہ ہوا کرتا تھا اور یہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا کرتا تھا اور جن جو مسلمان رولرز تھے کبھی ان کے خوف سے بڑے بڑے شہنشاہوں کے درباروں میں لرزہ آ جائے کرتا تھا اور جن کی تلواروں میں بجلیاں پوشیدہ ہوا کرتی تھی جو دشمنوں کو خاک و خون میں ملا کے رکھ دیا کرتے تھے ان مسلمانوں نے یہاں آ کر ایک نئی روایت قائم کی تھی ایک نئی تہذیب کو جنم دیا تھا اور ان مجاہدوں کی تلواروں نے ماضی کے فرسودہ روایات کو ختم کر دیا تھا اور جن کے ناروں سے اس وقت کی مردہ اہد میں جان پڑ گئی تھی اور وہاں کے باسی جو کہ تہمات میں موجود تھے وہ اس کی دنیا سے نکل کر آزاد ہو گئے تھے اور آزاد فضا میں سانس لینا شروع کر دیا تھا وہی عرب جن کے ناروں سے اب تک فضا میں گونج رہی ہے کیا اب وہ آواز ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئی آہ ایسسلی سمندر کی ہے تجھ سے آبرو رہنما کی طرح اس پانی کے سہرہ میں ہے تو زیب تیرے خال سے رخصار دریا کو رہے تیری شموں سے تسلی بہر پیما کو رہے ہو سبک چشم مسافر پر تیرا منظر مدام موج رخصہ تیرے ساحل کی چٹانوں پر مدام تو کبھی اس قوم کی تہذیب کا گیوھارہ تھا حسنِ عالم سوز جس کا آتیشِ نزارہ تھا ایسسلی سمندر کا وقار اور عظمت تیرے ہی دھم سے ہے اگر اس سمندر کو پانی کا ایک سہرائے بیکرہ تصور کر لیا جائے تو تیرا وجود اس سہرہ میں بھٹکے ہوئے جہازوں اور مسافروں کے لئے ایک رہنمہ کی حیثیت کا حامل ہے اے سسلی تیرا وجود تو اس ماحول میں ایک ایسے تل کے مانند ہے جو خوبصورت چیروں پر زیب و زینت کا باعث ہوتا ہے رات کے لمحات میں تیری روشنیاں جہاز رانوں کے لئے اتمنان اور رہنمائی کا سبب بنتی ہیں اے سسلی خدا کرے کہ اس سمندر میں تیرا وجود ہمیشہ برقرار رہے اور اہلِ مسافر کے لئے تو ہمیشہ رہنمائی کے فرائز انجام دیتا رہے اور سمندر کی بھپری ہوئی موجیں ہمیشہ تیری ساحل کی چٹانوں پر رخص کرتی رہیں اے سسلی یہ مت بھول کہ تو کبھی اس قوم کی تہذیب سے ہم آہنگ تھی جس سے ساری دنیا لرستی تھی نالہِ کش شہراس کا بلبل ہوا بغداد پر داغ رویا خون کے آسو جہان آباد پر آسمانِ دولتِ غرناطا جب برباد کی ابنِ بدروں کے دلِ ناشاد نے فریاد کی غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم تیرا چُن لیا تقدیر نے وہ دل کے تھا محرم تیرا اے ششلی میں جانتا ہوں کہ بغداد کی تباہی نے سادھی جیسے شاعر کو خون کے آسو بہانے پر مجبور کر دیا داغ دیلوی دیلی کی تباہی پر اداس ہوئے اور جب غرناطا کی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور وہاں کی تہذیب کو گھن لگ گیا تو ابنِ بدروں اس لیے اس پر نالے فریاد کرتا رہا یہ سارے غم اس عہد کے شورہ اور دانشفروں نے اپنے لئے مخصوص کر لئے جبکہ مجھے یعنی اقبال کو قدرت نے تیری تباہی کے دکھ سے نوازہ ہے اس لیے کہ میں ہی تیری عظمت اور شان و شوقت سے آگاہی رکھتا ہوں ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستہ تیرے ساحیل کی خاموشی میں ہے انداز بیان درد اپنا مجھ سے کہ میں بھی سرابہ درد ہوں جس کی تو منزل تھا میں اس کاروان کی گرد ہوں رنگ تصویر کوہن میں بھر کے دکھلا دے مجھے قصہ ایام سلف کا کہہ کے تڑپا دے مجھے میں تیرا توفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا خود یہاں روتا ہوں اوروں کو وہاں ذلواؤں گا مجھے ذرا زبان سے بتا دے کہ تیرے برباد ہونے والی قدیم امارتوں میں کن لوگوں کی داستانیں پوشیدہ ہیں ہرچند ہرچند کے تیرا ساحل خاموش ہے اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے سو میں خود بھی سراپہ درد کی حیثیت رکھتا ہوں اس سے اپنے دکھ کا حوال بیان کر دے یہ جان لے کہ جس قوم نے تجھے اپنی منزل قرار دے کر تیری شان و شوقت میں اضافہ کیا تھا میں بھی اسی قوم کا ایک فرد ہوں اے جزیرہ سسلی یہ بتا دے میرے اسلاف کی شان و شوقت کیسی تھی میرے بزرگوں کی شان و شوقت کیسی تھی بے سک ان داستانوں کو سن کر میں اداس ہو جاؤں گا تاہم اپنے وطن جا کے وہاں کے لوگوں کو یہ داستانیں سناؤں گا اور جس طرح میں یہاں آسو بہا رہا ہوں وہاں کے لوگ بھی یہ باتیں سن کر ان کے بھی آسو نکل آئیں گے